سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعہ کے دن کا وظیفہ ربیال اول میں کریں ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں اور تمام مصیبتیں دور کرے اور آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اور اس تصویر میں جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے جس کا نام محمد عمران ہے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بچے کو بھی اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سب کی طرح اپنا محتاج بنائے چونکہ یہ چلنے پھلنے سے بیٹنے اٹھنے سے قاسر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے تمام بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا کریں آمین سم آمین یارب العالمین آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں جمعہ المبارک کے حوالے سے ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ ربیل اول کے دوسرے جمعہ یعنی جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعہ کو صرف دس منٹ کا عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی دوستو ربیل اول کے دوسرے جمعہ کو یہ وظیفہ کرنا ہے کسی بھی سال جب ربیل اول کا دوسرا جمعہ آئے تو آپ یہ عمل کریں اور اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھیں تو انشاءاللہ ہر نیک تمنا پوری ہو جائے گی ہر مشکل ہر مسئیبت ہر مراد صرف دس منٹ کا عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے نیک نیت اور یقین کامل کے ساتھ عمل کریں کیونکہ اللہ پاک ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے اس لئے اگر آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو پاک حالت میں پورے یقین کے ساتھ کریں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کی دن نماز اثر کے بعد جب آپ جمعہ ادا کرنے کے بعد نماز اثر ادا کر لیں تو اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک یہ ذکر پڑنا ہے جو آپ کو ذکر بتا رہے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم نماز اثر کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر یہ ذکر پڑنا ہے یعنی اس ذکر کی کوئی لیمٹ نہیں آپ نے اتنی دفعہ پڑنا ہے بس دس سے پندرہ منٹ کے درمیان بارہ منٹ تیرہ منٹ چودہ منٹ یعنی دس سے پندرہ منٹ کے اندر آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے سجدے کی حالت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت آجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی اور ہر نیک خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ خواتین بھی اس عمل کو نماز مغرب کے بعد کریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی ہاں دوستو ایک بار پھر بتا دوں کہ خواتین یہ عمل مغرب کے بعد کریں اگر آپ لوگوں کے دل میں کوئی جائز خواہش ہے کوئی تمنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو پورا کرے تو صرف یہ آج عمل کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ دوستو آپ لوگوں سے آرزانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے عزیزوں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر دعاوں کا طلبگار حافظ محمد زشان اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر Only Follow Islam چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا Take care اللہ حافظ